نیبر بھوڑا ہو گیا وہ باپ سریر سو گیا بھوڑا با کیا ہے جنگ لگا لوہا لوہے پر جنگ لگتا ہے جب پانی کی مار پڑتی ہے اور جندگی کو جنگ لگتا ہے جب اپنی اولاد کا دسکار ملا کرتا ہے جب اپنی اولاد سے اوپیکشائیں ملا کرتی ہیں ایک بات انتار اتنا ہے کہ لوہے کو جنگ باہر سے لگتا ہے اور جندگی کو جنگ بیتر سے لگا کرتا ہے باہر کی جنگ کو مٹانے کے لیے کوئی ریک مارک مل جاتا ہے بجار میں مگر بھیتر کی جنگ مٹانے کا کوئی بھی اپائے ہمارے پاس نہیں ہوا کرتا ہے اس بودھے نے بچوں کو پڑھایا لکھایا اس کی پتنی کی موت ہو گئی اکیلا بڑھاتا دو بیٹے ایک ڈاکٹر ایک انجینیہ پڑھا لکھا کے بڑھا کیا بڑھا اکشر ہوتا ہے مجھے کہ ایک باپ اپنے چار بیٹوں کو پڑھا لکھا کے یوگ بنا دیتا ہے اپنے چار بچوں کو کھلا دیتا ہے ایک باپ لیکن چار بچے مل کر کے بڑھاپے میں ایک باپ کو روٹیاں نہیں دے سکتے ہیں میرے بھائی جب چھوٹے تھے تو اس باپ نے تمہیں کھلایا تھا پلایا تھا آج بڑھاپا ہے چار بچے روٹیاں نہیں دے سکتے اس کو ارے تم سے اچھا تو وہ بندر ہوتا ہے جو ناچ ناچ کر مداری کا پیٹ بھر دیا کرتا ہے تھیانا لکھیں کیا جندگی یہ ہماری کیا جیون ہے ہمارا اپنے ہی گھر میں پڑھائی پن کا بودھ ایسے رہتے ہیں جیسے پڑھوسی کے گھر میں رہ رہے ہو کھل تک جہاں حکومت چلتی تھی آج دو روٹی کا بھی انتجار کرنا پڑھتا ہے ماں نیور ماں باپ اپنے بچوں کی جوان نہیں دے سکتے کسی کو کیا حالات بنا دیئے ہیں کی بڑھا پے میں ماں باپ بچوں کے سامنے چکچاپ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں جانا لکھیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے اسے بڑھے باپ کو بہویں پسند نہیں کرتی تھی بھوٹی آنکھ نہیں سہتا بڑھا ان کو بڑھے باپ نے دیکھا ان بچوں کو میں نے پالا پوشا بڑا کیا آپ بچار تو کرو ایک بار ماں باپ کی تپسیاں میں سنت ہوں میں دگمبر سنت ہوں لیکن آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ تیئی سال ہو گئے مجھے سنیاز میں رہتے رہتے لیکن میں بسواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ تیئی سال میں جتنی تپسیاں میں نے نہیں کی ہوگی اس سے زیادہ تپسیاں میری ماں نے مجھے پالنے میں کی ہوگی ماں میں بہت دھیانا بکھی کیا پاتے ہو تم اپنی زندگی میں ماں باپ کے احسان بڑا آشر ہوتا ہے کہ جس ماں نے نو مہینے تمہیں کوک میں رکھا بڑھا پے میں اس کو کمرے میں نہیں رکھ سکتے ہو تم دھیانا بکھی جس ماں نے آچل کا دودھ پلایا اس ماں کو مٹکے کا پانی نہیں پلا سکتے ہو جس ماں نے بیچار کریے آج جو تم بول رہے ہو بیکار ہے وہ اولاد جو اپنے باپ کو چپ کہتے ہو دھیانا بکھی کیسے اولاد ہے ماں باپ کچھ بولتے ہیں تو بچہ کہتا ہے آپ چپ رہیے اجیب گل کے گر جانا چاہیے آپ کی ماں باپ کو کہتے ہو چپ رہیے جس نے بولنا سکھایا جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا بتائیے سب سے پہلے بولنا کس نے سکھایا تھا اس ماں باپ نے اور اسی دن کے لئے سکھایا تھا کہ جب تم بولنا سیکھ جائے تو ہمیں کہنا کی تم چپ رہا ہو جانا رکھے ماں نیبر ماں باپ کے حسانوں سے مکت نہیں ہو سکتے کبھی جب تمہیں چلتے نہیں بنتا تھا کس نے چلنا سکھایا تھا بتائیے انگلی پکڑ کے کس نے چلنا سکھایا تھا اس ماں نے سکھایا تھا اس پتا نے سکھایا تھا یہ تمہارے لئے گھوڑا بنا تھا تم اس کی پیٹ پر سوار ہوئے تھے کتنا خوش ہوتا تھا وہ باپ جب تم پہلی بار چلنا سیکھے تھے چلتے تھے گر جاتے تھے چلتے تھے جیسے ہی گرنے لگتے تھے پاپا آ کر پکڑ لیا کرتے تھے ایک بات تو بتا دو یوباؤں سے میرا نویدن ہے جب تم سے چلتے نہیں بنتا تھا تو ماں باپ نے انگلی پکڑی تھے اور آج ان سے چلتے نہیں بنتا تو تم ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے ہو تمہیں ان کا ہاتھ پکڑنے میں شرم آتی ہے تمہیں گاڑی میں بیٹھا کے مندل لے جانے میں شرم آتی ہے تمہیں شرم آتی ہے اپنے ماں باپ کو سہارا دینے میں واہرے انسان بیچار کریے یاد ہے تمہیں جب بچپن میں اسکول جاتے تھے تو یہ ماں کیا کرتی تھی تمہارے ٹپن میں دو روٹی رکھتی تھی بیٹا پڑھائی بھی کرنا بھوک لگے تو یہ روٹیاں کھا لینا اسکول میں رہنے کے بعد بھی ماں تمہارا خیال رکھتی تھی اور جب اسکول جاتے تھے تو ماں پتہ ایک روپیہ دو روپیہ تمہاری جیب میں ڈال دیا کرتا تھا بیچار کرو آپ کہ جس ماں نے ٹپن میں دو روٹیاں رکھی ہیں بڑھا پے میں آج اس ماں کی تھالی میں دو روٹی نہیں ہیں اور جس باپ نے جیب میں پیسے ڈالے تھے آج وہ باپ بینا پیسے کے گھر میں جندگی جی رہا ہے ایک ایک پیسے کو ترستا ہے اسے شرم آتی ہے اپنی اولاد سے پیسہ مانگنے میں ایک بات تو بتا دو یواؤں سے میرا نویدن ہے کہ بچپن میں تم نے پتہ کے جیب سے پیسے نکالے تھے تو پتہ تو گصہ نہیں ہوئے تھے نا پتہ تو سوچتے تھے بچہ ہے نکال لیا خرچ کرے گا کوئی بات نہیں ہے بچپن میں پتہ کے جیب سے پیسے نکالتے تب پتہ کو گصہ نہیں آیا اور آج بڑھا پے میں باپ نہیں تمہاری جیب سے پیسہ نکالے تو تمہیں گصہ کیوں آتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یواؤں سے میرا پرسن ہے آج آپ کو گصہ کیوں آتا ہے آج پتہ کو اجازت کیوں لینا پڑتی ہے ایک بات آپ سے نمیدن کرنے جا رہا ہوں مانیور جب تم چھوٹے تھے نا یہ وہی باپ ہے تمہارے گھر میں ایک چڑیا آتی تھی تم پچپن میں چھوٹے میں پوچھتے تھے پاپا یہ کیا ہے پاپا کہتے تھے بیٹا چڑیا ہے پھر تھوڑی دیر واد چڑیا آتی تھی پاپا یہ کیا ہے بیٹا یہ چڑیا ہے پھر چڑیا آئی پاپا یہ کیا ہے تم نے دس بار پوچھا باپ نے دس بار بتایا بیٹا یہ چڑیا ہے پاپا کو گصہ نہیں آیا نا جب بڑھاپے میں ایک باپ کسی بات کو دو بار پوچھ لیتا ہے تو آپ کہتے ہو تمہیں ایک بار کا سمجھ میں نہیں آتا ہے بار بار پوچھتے رہتے ہو کتنی بار سمجھان تم کو بتاؤ تم نے دس بار پوچھا تو پاپا نے گصہ نہیں کیا آج پاپا نے دو بار پوچھ لیا تو تم کو گصہ کیا تم کہتے ہو کہ ماں باپ جد کرتے ہیں بڑھاپے میں پریسان کرتے ہیں تم نے بھی بہت جد کی تھی جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بجار گئے تھے کھلونے کے لیے مچل گئے تھے پاپا یہی کھلونہ لوں گا پاپا کے پاس پیسے نہیں تھے پاپا مجھے یہی والا چاہیے سوچیں آپ بیچار کریے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا تم نے ڈیمانڈ کی تم نے جد کی تم بھی تو سڑک پر مچل گئے تھے باجار میں رونے لگے تھے تب پاپا کو گصہ نہیں آیا اور آج ماں باپ تھوڑی سی جد کر لے تم کو گصہ آ جاتا ہے کس کام کی جندگی ہے یہ تمہارے بجار کریے تم نے کتنا پریشان کیا ہے ماں باپ کو اس پریشانی کا ایک پرسط بھی چکا سکو تو ماں باپ خوشی سے اپنی زندگی چھی لیں گے میرے بھائی میں آپ سے نویدن کرتا ہوں ماں باپ کا سممان نہ کر سکو کوئی بات نہیں ہے زیادہ ان کا مان پریشتہ نہ دے سکو کوئی بات نہیں لیکن میرا آپ سے آج ایک نویدن ہے عجت نہ دے سکو کوئی بات نہیں مگر ایسا تو کرو کہ ماں باپ عجت سے اس گھر میں رہ سکے دھیانہ رکھے اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ سممان کی زندگی جی سکے وہ کیا کرتے ہیں ماں باپ کے لئے سوامی بیبی کا نن بہت بڑے سنت ہوئے امریکہ گئے انہوں نے اپنا بھاشن دیا پروچن دیا ماں پر بہت اچھا بولتے تھے وہ کہتے تھے ماں سے اچھا کچھ نہیں ہوتا ماں سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے پیتا سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی کرتب نہیں ہوتا ہمارا بیبی کا نن سے کسی جگیا سو نے پوچھ لیا آپ ماں کی اتنی مہمہ گاتے ہیں ماں میں ایسا کیا ہے دھرتی پر آئے ہیں تو ماں تو ملے گی ملے گی اس میں کونسا احسان وہ ہر ماں باپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں کر دیا انہوں نے دھرتی پر آوگے تو ماں باپ تو ملیں گے ہی ملیں گے بیبی کا نن نے کہا یہ پرسن کوئی بھارت کا آدمی پوچھ رہا ہے کہ ماں میں ایسا کیا ہے سوامی بیبی کا نن نے اسے بلائے کی تھا رہا وہ ایک صافہ بانتے تھے انہوں نے اپنی پگڑی کھولی بلی اسے پکڑو اس نے کہا سوامی جی یہ کیا ہے بلی پکڑو اس نے پکڑا سوامی بیبی کا نن نے کہا کہ جاؤ میری سوا گرے کے باہر ایک کلو کا پتھر پڑا ہے اسے اٹھا کے لا بلی سوامی جی مجھے پرسن کا اتر چاہیے یہ پتھر اتھر میں اسے نہیں اٹھے گا بلی دیکھ ماں باپ کے سندے میں اٹھا ہوا پرسن کسی پتھر سے کم نہیں ہوا کرتا ہے پتھر کا جواب سوامی بیبی کا نن نہیں دیتے پتھر کا جواب پتھر ہی دیا کرتا ہے جاؤ اور پتھر اٹھا کے لاؤ وہ پتھر اٹھا کے لائیا سوامی جی نے کہا اپنے پیٹ میں باند باند کر کے پوری نگر کے تین چکر لگا کے آہا بولی ایسا نہیں ہو سکتا بولی کیوں نہیں ہو سکتا ہے بولی مجھے اتھر چاہیے بولی اتھر میں نہیں دوں گا اتھر پتھر دے گا ماں باپ کے خلاب اٹھا پرسن پتھر ہے اتھر بھی پتھر ہی دے گا جاؤ اس نے باندھا پوری پریقرام بولی تھوڑی دیر باندھا پھر چھوڑ دیا بولی میرے سے نہیں ہوگا یہ بولی کیوں بولی سوامی جی آپ اتنے بڑی بدوان ہیں منیسی ہیں گیانی ہیں میں پیٹ میں پتھر باند کر گھوموں گا تو لوگ ہسیں گے میرا مجاگ بنیں گے مجھے اچھا نہیں لگے گا مجھے شرم آتی ہے تو سوامی بیوے کا نن نے کہا اتھر مل گیا بولی یہ کوئی اتھر ہے کیا بولی یہی اتھر ہے جب تجھے ایک کلو کا پتھر باندھ کے گھومنے میں شرم آتی ہے بول تیری ماں نو مہینے تجھے پیٹ میں رکھ کر کیسے گھومی ہوگی اسے شرم نہیں آئی ہوگی اور آج تجھے شرم آئی اور تُنے پتھر پھیک دیا ارے موڑ کر جدی تیری ماں کو شرم آتی ہے وہ تجھے کوک سے نکال کر پھیک دیتی تو آج میری صبح میں پرسل پوچھنے کی اوقات تیری نہیں ہوتی اس دھیان رکھئے یہ ماں باپ کا اغار ہوا کرتا ہے یہ ماں باپ کی بدولت ہے ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی آج تمہارے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ ماں باپ کی بدولت ہے دھیان رکھئے ماں باپ نہیں ہوں گے تو کہاں سے ڈاکٹر بن جاؤ گے کہاں سے انجینئر بن جاؤ گے ارے ماں باپ کا احسان مانو احسان مانو اس ماں کا گرب پات کی دنیا میں بھی تمہیں جنم دینے کی طاقت رکھی ہے اس نے یدی جنم سے پہلے مار دیتی تو آج یہاں بیٹھ کے پروچھن نہیں سن رہے ہوتے تم لوگ آج جو عجت تم نے کمائی ہے نا یہ مجھ سوچنا کی پڑھلک کے عجت کمائی ہے یہ مجھ سوچنا کی دولت کما کے عجت کمائی ہے آج کسی سنت کی صفحہ میں عجت سے بیٹھے ہو تو اپنی بدولت نہیں اپنے ماں باپ کی بدولت بیٹھے ہوئے رو دھیان نہ رکھے میرا آپ سے نویدن ہے یدی یہ ماں تمہیں جنم دے کے کسی کچڑے گھر میں پھینک دیتی نا جیسے آج بڑھاپے میں تم اسے پھینک رہے ہو یدی بچپن میں اس ماں نے پھینک دیا ہوتا نا تو نہ تمہاری جات کا پتا چلتا نہ تمہاری باپ کا پتا چلتا اور اس دھرتی پر ناجائج اولاد بن کر جیتے رہتے کوئی تم سے سادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا میرے بھائی ماں باپ نے جندگی بھر اپنا چلتر بچایا ہے اس ماں نے اپنے ستت کو بچایا ہے اس پتا نے اپنے چال چلن کو سدھارا ہے تب جا کر تمہیں سماج میں اجت کی جندگی جی رہے ہو میرے بھائی دھیانہ رکھے یہ اجت بھی ماں باپ سے ملی ہے یہ نام بھی ماں باپ سے ملا ہے وہ تمہیں ڈاکٹر بنانے سے پہلے تمہیں ڈاکٹر بنانے کا سفنا ماں باپ نے دیکھا تھا تم نے باد میں تمہیں تو اکل بھی نہیں تھی تمہیں تو سمجھ بھی نہیں تھی کہ انجینئر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے ماں باپ تمہیں بناتے ہیں آج تم جہاں بھی ہو سنتوں کی بدولت بھگوان کی بدولت ہو یا نہ ہو ماں باپ کی بدولت آج تم جہاں پر بھی ہو دھیانہ رکھی ماں باپ کہا تھے اس میں بوڑھا دکھی ہو گیا بہویں پسند نہیں کرتی گھر جاتا کھوڑا تو ایسا لگتا ایسا لگتا جسے کسی جیل میں پرویس کر رہا ہو پتنی بھی نہیں فوٹو لگی ہے پتنی کی لیٹا ہوا ہے پلنگ پر کبھی پتنی کو دیکھتا ہے کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے رات کٹتی ہے کروٹ میں پتہ نہیں چلتا کتنی لمبی رات ہے یوں تو اماوس پندرہ دن میں ایک بار آتی ہے لیکن اس بوڑے کی جندگی میں تو اماوس ہی اماوس تھی پرنیمہ تو کبھی آہی نہیں پھائی سبح تانے بھرے شبدوں سے ناستہ ملتا اُلاہ نہ دے کر کے دو بھوٹی ملتی کرتے کیا ہوں تم یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں بولا بھوڑا ٹھیک ہے جائے بھی تو جائے کہاں بڑا دکھی تھا مر بھی نہیں شکتا موت بھی نہیں آتی جی بھی نہیں سکتا جینے جیسا کچھ بچا بھی نہیں ہے بہت دکھی وے بوڑا تھوڑا بہت ٹہل آتا یار دوستوں میں بیٹھتا سریر میں طاقت نہیں کچھ کمائے کچھ محنت کرے پھر گھر لوٹ آتا گھر لوٹتا تو ایسا لگتا ایسا لگتا کہ کس درندگی کی زندگی میں میں باپس لوٹ آیا ہوں کوئی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا بیٹے کے پاس ٹائم نہیں وہ کلینک سے آتا وہ سائٹ سے آتا آتا نہ آتا دھوتا ٹی بی کے سامنے بیڑھا بڑھے باپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا میں یوبہوں سے نویدن کروں گا بڑھے ماں باپ کو بڑھا پہ میں کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے کوئی بڑھے ماں باپ نہیں کہیں گے اچھا کمرہ دو اچھا بنگلہ دو گاڑی دو موٹر دو اچھا کھانا دو کوئی ماں باپ نہیں آپ سے نویدن ہے جب کوئی بیٹا بدیش جاتا ہے نا گھومنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹی وہ پتنی سے پوچھتا ہے کیا لے کر آؤں پتنی کہتی ہی میرے لیے ہار لے کر آنا بچے سے پوچھتا ہے بیٹا تیرے لیے کیا لے کر آؤں وہ کہتا ہے مووائل لے کر آنا بہن سے پوچھتا ہے تیرے لیے کیا لے کر آؤں وہ کہتا ہے اچھے سے سوٹ لے کر کے آنا لیکن جب ماں سے پوچھتا ہے ماں میں بدیش جا رہا ہوں بتا تیرے لیے کیا لے کر آؤں تو ماں کہتی ہے میرے پاس سب کچھ ہے میرے بچے کچھ لائے یا نہ لائے میرا لال تو واپس آ جائے اس سے بڑا اپہار میرے لیے دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ایک ماں ہے جو کیول تمہیں چاہتی ہے تمہیں باس باقی شارے رشتے تو تم سے کچھ چاہتے ہیں دھیانو رکھئے تمہیں چاہنے والا کون ہے ماں نیوار کیا چاہیے ایک بڑے ماں باق تو پدنی ڈیمانڈ کر سکتی ہے ساری کی آبوشن کی ماں باق تو نہیں کرتے کوئی انہیں اچھا پہننا نہیں چاہیے انہیں اچھا کپڑا نہیں چاہیے انہیں تو سب جیون جی لیا ہے دھیان رکھنا لڑکوں سے میرا نویدن ہے بڑے ماں باق کو کیبل پرہم کے دو شب دھ چاہیے روکھی روٹی دے دینا آفش سے دکان سے جب بھی لوٹو دو منٹ اپنے ماں باق کے پاس ضرور بیٹھنا ان کا حال چال پوچھ لینا سمشیہ کا سمادھان کر پاؤ یا نہ کر پاؤ دو شب دھ پیار کے بولنا کہ پاپا جی کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی کشت تو نہیں ہے نا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا بس اتنا بول دو دھیان رکھئے کچھ نہیں چاہیے ماں باپ کو ایک ماں کو اتنا ہی تو سننا ہے کہ ماں سے اتنا بول دے بیٹا کہ ممی تو ٹھیک ہے نا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں ایک سچا بیٹا ہوگا تو آج جا کے گھر میں ماں باپ سے پوچھے گا کہ ماں باپ ماں تا پیتا جب تم نے مجھے جنم دیا تھا کیا سوچ کے جنم دیا تھا ایک بار پوچھنا پرشن اپنی ماں باپ سے کیا سوچ کے تم نے جنم دیا تھا مجھے آپ بتاؤں پیتا جی جیسا آپ نے سوچا تھا میں اس کے انسار ہوں یا نہیں ہوں پوچھلو ایک بار اپنے ماں باپ سے کہ نارمانوں سے جنم دے کے پال پو اس کے بڑا کیا تھا میں آپ کی ایک چھاؤں کے انروپ جیون جی رہا ہوں یا نہیں جی رہا ہوں اور ماں باپ پیری کچھ نہ بولیں تو سمجھنا کہ تم ابھی ویسا جیون نہیں جی رہے ہو اور میں پولک ساگر آپ کو کہتا ہوں کہ ماں باپ یادی چپ ہو جائیں تو کشم کھا لینا کہ آج سے میں ماں باپ کی انسار جندگی جینے کا پریاس کروں گا دیانا رکھئے اور جو بیٹا ایسا کر لے گا وہ کسی سنت سے کم نہیں ہوا کرتا ہے بیٹا